جب ہماری گندم کی فصل گوب کی حالت کے اوپر آ جاتی ہے سٹا نکالنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اس وقت گندم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں نے سٹے کے اندر کتنے دانے لے کے آنے ہیں پچاس لے کے آنے ہیں ساٹھ لے کے آنے ہیں اسی لے کے آنے ہیں یا بیس سے چالیس دانے لے کے آنے ہیں اب یہ فیصلہ کس طرح ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کب ہوتا ہے اسی کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے اور سٹوں کے اندر دانوں کی تداد کو ہم کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں اس کے حوالے سے ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے وہ کاش کر بھائی جو پہنچ دفعہ چینل یا ہمارے فیس بو پیچ پر آئے ہیں چینل کو لازمان یا فیس بو پیچ کو لازمان فولو کریں تاکہ ہماری جتنی بھی آنے والی گندم مقعی کے حوالے سے ویڈیو وہ آپ کو بروقت دیکھ سکیں ناظرین گندم کی فصل جب گوب کی حالت کے اوپر آ جاتی ہے سٹا نکلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اس وقت آپ نے دیکھا ہو گیا کہ بعض فصل کے اندر سٹے بڑی خوشح کالی سے بائیڈ آ رہے ہوتے ہیں کافی لمبا سٹا ہوتا ہے جب اس کی گریوں کو گنا جاتا ہے وہ گرییاں اسی بھی ہو سکتی ہیں سو بھی ہو سکتی ہیں ان کے اندر دانوں کی دہات کے اندر اضافہ ہوتا ہے لیکن کچھ گندم کی فصل آپ نے اپنی اسی بھی دیکھی ہوگی جس کے اندر سٹا بڑی مشکل سے باہیڈ آ رہا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی سٹیاں باندھی ہوتی ہیں اب وہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بران کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ کی گندم کی فصل کے اندر بران کی کم ہی واقعہ ہو جاتی ہے برعان کم استعمال کرتے ہیں یا گندم کے اندر برعان خاص کا آپ استعمال بلکل بھی نہیں کرتے سپریہ میں بھی نہیں استعمال کرتے اور فلاٹی کے اندر بھی آپ لوگ استعمال نہیں کرتے تو آپ کی گندم کی فصل کے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹیاں سٹیاں باہر نکلیں گی جن کے اندر دانوں کے تداد ساٹھ بھی ہو سکتی ہے ستر بھی ہو سکتی ہے یہاں تک کہ بیس کی آپ کو بھی تداد دیکھ رہا ہوں مل سکتی ہے اب جو زیادہ چھوٹی سٹیاں ہوتی ہیں وہ ریٹلیزمینوں میں نکلی ہوتی ہیں بلکہ بلکہ چھوٹی چھوٹی سی سٹیاں ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی بھی خاص جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ لمبے ہر سے تاک نہیں رہتی ہے جلدی جو ہے وہ لیچ ڈاؤن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہماری فصل کو نقصانات پہنچے ہیں اب ہم نے اس کی سٹوں کے اندر دانوں کے تداد کو کیسے بڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ نے جب گروگ کی حالت میں پانی لگانا ہے آپ نے بران خاص کا استعمال کرنا ہے اگر پانی نہیں لگا رہے تو سپریے کے اندر جو ہے آپ نے بران کا استعمال کرنا ہے اب آپ کو مارکیٹ سے بران جو ہے دو سے تین طرح کے میری ہوتے ہیں ایک کلو کے اندر میری رہا ہوتا ہے جس کو آپ سپریے بھی کر سکتے ہیں فلڈ بھی کر سکتے ہیں ایک لکوڈ بران میری رہا ہوتا ہے ایک سونا والوں کا تین کلو والا بران میر رہتا ہے ناظرین یہ وہ بران کی شکلیں ہیں جن کو آپ استعمال کر کے اپنے سٹھوں بڑھا سکتے ہیں آپ نے سٹھے کے اندر لمبائی کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں سٹھے کی گروت کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں اب بران لازمان صرف یہی کام نہیں کرتا بلکہ گندم کے اندر پولینیشن کے اندر بڑھائی اہم کردار ادا کر رہتا ہے جتنی بھی آپ نے دیکھا ہوگا جن کی فصل پیداوار زیادہ آ رہی ہوتی ہے جب آپ ان سے پوچھیں گے تو انہوں نے بران پٹاش ویرا کا استعمال لازمان طور پر کیا ہوگا ناظرین ہماری فصل تو دیکھنے میں ہمیں بڑی لش گرین نظر آتی ہے بڑی بہترین قسم کی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن حقیقتاً اس کی جو پیداوار ہے 35 سے 40 من ہی ہمیں حاصل ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہم بران استعمال کرتے ہیں نہ پٹاش استعمال کرتے ہیں جب تک آپ ان چیزوں کا استعمال پانی کے اندر یا سپریگ کے اندر نہیں کریں گے کبھی بھی آپ ایک اچھی ساٹھ من تک پیداوار حاصل نہیں کر سکے اب بران خواد ایک تو سٹن کالے میں بہترین کارگر ثابت ہوتی ہے دوسرا پولینیشن کے عمل میں بڑا اہم کردار آدھا کری ہوتی ہے اب بران کو آپ لکوڈ بران استعمال کرنے جا رہے ہیں تو آپ پانچ سو ایمل بران جو ہے سپریگ کے اندر استعمال کر سکے ہیں اگر آپ فلڈنگ کے اندر جا رہے ہیں تو کم از کم ایک سے ایک لٹر آپ کو لازمان استعمال کرنا چاہیے یا سونا والا کا بران جو ہے وہ زمین کی تیاری کے اندر استعمال کرنا چاہیے جبکہ جو پودر شکل میں ایک کلو میں آپ کو بران میڑا ہوتا ہے اس کو آپ گوب کی حالت میں استعمال کر کے اپنے سٹوں کے اندر دانوں کی تداد کو بڑھا سکتے ہیں اپنے سٹے کی لمبائی کو بڑھا سکتے ہیں جس سے آپ لوگ پیداوار حاصل کریں گے ناظرین یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ دانوں کے اندر تداد کے اندر اضافہ کریں گے سٹوں کی لمبائی میں اضافہ کریں گے پولینیشن کو بہتر طریقے سے مکمل کروائیں گے گندر میں جس سے آپ لوگ پچاس سے ساٹھ مند پیداوار آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اب ریتلی زمینوں کے اندر آپ ایک سے دو بار سپریگ کے اندر بران استعمال کر سکتے ہیں جبکہ پکی بھاری چیکنی زمینوں میں آپ لوگ پانی کے اندر بھی بران استعمال کر لیں اگر ہو سکے تو سپریگ کے اندر بران لازمین استعمال کریں اگر پانی کے اندر آپ نے بران استعمال نہیں کیا کسی وجہ سے تو سپریگ کے اندر ایک سے دو بار بران کا استعمال آپ لوگ لازمین کریں تاکہ آپ لوگ ایک اچھی پیداوار آپ لوگ حاصل کر سکیں